دیکھیں میں تو ایک ہی ریکویسٹ کرتا جا رہا ہوں پچھلے سپٹیمبر سے سپٹیمبر 2023 سے یہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میں نے قسم کھا کے یہ بات کئی ہے پھر کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تب سے لے کر ابھی تک عذاب کے کوڑے پہ در پہ برس رہے ہیں اور یہ حکومت بھی عذاب کی ایک فارم ہے ہمیں پتہ نہیں کیا چیز عذاب لگتی ہے کہ غزہ کے اوپر جو آگ برس رہی ہے آسمان سے وہ ہمیں عذاب نہیں لگتا دبئی میں جو سلاب آگے ہیں وہ ہمیں عذاب نہیں لگتا سعودی عرب میں عمان میں قطر میں تمام میڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک میں جو سلاب آئے ہیں لوگ مر رہے ہیں نظام زندگی درم برم ہو گیا وہ ہمیں عذاب نہیں لگتا بجلی مہنگی ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہوتا رہتا ہے گندم شارٹ ہو جائے چینی شارٹ ہو جائے تو بھی ہمیں عذاب نہیں لگتا تو ایسی قوموں کے ساتھ تو پھر اللہ کا معاملہ یہی ہے کہ ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ پھر مٹا کے رکھ دیتا ہے کیونکہ چھوٹے عذاب جو اللہ تعالیٰ بیجتا ہے جس میں پوری قومیں تباہ نہیں ہوتی وہ اس لئے بیجتا ہے کہ شاید کہ یہ سدھر جائیں جب نہیں سدھر رہے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ کو بھی ایک زوردار دھماکے سے ایک زلزلے سے ایک آفت سے تباہ کر دیا تھا اور قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے آندھیوں کے ساتھ تباہ کر دیا تھا پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا تو امت مسلمہ میں ایسے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور چھوڑے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو تباہ نہیں کرے گا ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں اور برستے رہیں گے اور میری تو انرجی جواب دے رہی ہے کہ لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا ہم کمزور لوگ ہیں حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو بلاتے رہے تھے اللہ نے ان کو حمد دی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتے رہے تو ہم تو عام امتی ہیں ہماری تو اتنے اوقات نہیں ہیں میری تو انرجی جواب دے رہی ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو بتا سکوں کہ تم لوگ کیوں سمجھ نہیں رہے کہ تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے اور یہ اب جو معاملہ ہے نا اب یہ والا سال جو گزر رہا ہے یہ پورا کا پورا ایک عذاب کا سال گزر رہا ہے آپ دیکھ لیں کبھی سلاب آ جاتا ہے کبھی بجلیاں گرتی ہیں کبھی گندم شارٹ ہو جاتی ہے کبھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو لاشیں کھمبوں پر لٹکی ہوئی ہوتی ہیں کبھی آپ کے اوپر ایران حملہ کر دیتا ہے تو اب یہ جو سال ہے نا پورا عذاب کا سال ہے لیکن اس سے آن ورڈز ابھی یہ جو پوائنٹ ہے اس سے آن ورڈز اتنے سخت عذاب کے کوڑے برسنے والے ہیں اتنے سخت کہ وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں بتا سکوں اور وہ انرجی بھی نہیں ہے کہ جب آپ خود سوچیں نا ایک وہ بادشاہ جس کے پاس سب کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ بادشاہ جب شدید غصے میں ہو اور وہ غصے کا اظہار کرے تو اس کی کیا تیش ہوگا کیا اس کا غصہ ہوگا کیا اس کا غضب ہوگا تو اب وہ بادشاہ خود جس کو وہ غصہ دکھا دے وہ تو دیکھ لے گا لیکن اگر وہ اپنے کسی کو کہے کہ جا کے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچاؤ کہ بادشاہ بہت غصے میں ہے تو وہ خبر اس طرح نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ وہ غصہ تو بادشاہ کو آیا ہوا ہے باقی لوگ تو صرف بات ہی بتا سکتے ہیں کہ بادشاہ بہت غصے میں ہے تو ہماری بھی گزارش اتنی ہے اتنے ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ وہ مالک جس کے سب کچھ اختیار میں ہے وہ بہت غصے میں ہے بہت غصے میں ہے بہت غصے میں ہے تو میں تو حیران ہوتا ہوں ہم کتنے ڈھٹائی سے جا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام کی ضرورت ہے یعنی اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سود کو چھوڑ دو اگر نہیں باز آتے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سٹارٹ ہے وہ یہ نہیں اللہ کہتا کہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ جنگ ہوگی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي تو سمجھو کہ جنگ شروع ہے سمجھو کہ یہ جنگ ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا کہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب بوریوں میں لاشے بند کر کے آپ آ کے پارلیمنٹ میں آ کے بیان دیتے ہیں جب ان کو حکومت مل جاتی ہے جب ان کو حکومت مل جاتی ہے تو گلیوں سے لاشے ملنے لگ جاتی ہیں گلی گلی ڈکیتیاں شروع ہو جاتی ہیں بوری بند لاشے ملنے لگ جاتی ہیں اور جب ان کو حکومت نہیں ملتی تو پھر یہ داڑی رکھ کے تسبیح پکڑ کے آ جاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں لوگوں کے سنٹیمنٹ لینے کے لیے تقریر کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جنگ ہو رہی ہے بات مصطفیٰ کمال نے اچھی کی ہے لیکن مصطفیٰ کمال کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے وہ کیا کر رہا تھا اور خالی باتوں سے کام نہیں ہوتا نا مصطفیٰ کمال سے کہو نا آو نا امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرو نا پھر مل کے کمپین چلاتے ہیں نا پھر پتا چلے گا مصطفیٰ کمال کو یہ صرف دھول بجانے والے دگڑگی بجاتے ہیں دھول بجاتے ہیں تماشا دکھاتے ہیں لوگوں کو جمع کرتے ہیں جب لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو یہ پھر اپنا علواہ پکاتے ہیں کھاتے اور نکل جاتے ہیں اگلی جگہ جا کے تماشا دکھاتے ہیں ان کا یہی صاحب ہے تو شرک ہم نے ہر جگہ پھیلایا ہوئے اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کس مو سے ہمارے آرمی چیف نے ابھی پچھلے دنوں وہ جو موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنی فورسز کو آیات سنا سنا کر کس مو سے وہ سنا رہے ہیں اس کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان شرک سے بھرا ہوا ہے اس کو نہیں نظر آ رہا کہ اس کی موجودگی میں امام مہدی کے ساتھ غداری ہو رہی ہے سریں عام کتے ان کے اوپر بھونک رہے ہیں سریں عام درندے ان کی طرف لپک رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح نوچ لیں کھا لیں اور اہل طائف نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ عباس چھوڑ دیئے تھے اسی طرح دجال نے شیطان نے اور پاکستان کے غداروں نے خارجیوں نے عباس چھوڑے ہوئے ہیں امام مہدی کے اوپر حملے کرتے پھر رہے ہیں تو یہ اس طرح آیتیں سنا کے اس کو لگے گا اس کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے گا اللہ تعالیٰ کی رضا تب حاصل ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی ایک ہے سٹیٹ ایک سٹیٹ ہے اس سٹیٹ کے خلاف خروج کرنے والا خارجی ہے ٹھیک ہو گیا خارجی ہوتے ہیں نا وہ لیکن ایک اللہ کی سٹیٹ ہے اس اللہ کی سٹیٹ کے خلاف خروج کرنے والا بھی خارجی ہے اگر پاکستان کے اندر کو ٹیرریسٹ آ جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف خارجی ہیں لیکن پاکستان کی سٹیٹ اللہ کے خلاف خارجی ہے اللہ کے سلطنت کے خلاف خارجی ہے پہلے تک تو یہ جو چاہتے تھے کر رہے تھے نا اب انہوں نے یہ جو اب جو فیض داخل ہو گیا ہے نا ابھی ابھی یہ میں کومنٹ پاڑا تھا کسی کا یہ دیکھیں اب یہ لوگوں کے ورڈز دیکھیں لوکل میدی مارکیڈ سے شارٹ ہے یہ میری ویڈیو کے نیچے کسی نے کومنٹ کیا ہے اچھا وائے محمد قاسم is not making himself public nowadays یہ اس طرح کے کومنٹس لوگ کر رہے ہیں کہ وہ آج کل قاسم بھئی سامنے پبلک میں زیادہ نہیں آ رہے نا تو ان لوگوں کو شرم آ جانی چاہیے اب جو فیض داخل ہو رہا ہے نا اس فیض میں جب اللہ کی طرف سے کوئی اپوائنٹڈ بندہ ہو اور وہ give up کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے حضرت یونیس علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکل گئے تھے تو آگ کے بادل منڈلانے لگ گئے تھے حضرت لوت علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس قوم سے نکل جاؤ تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پٹک دیا تھا تو یہ قوم جو ہے نا اب اس فیض میں داخل ہو چکی ہے اور ان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ جاری ہے لیکن یہ جو آگے سے فیض ہوگا نا آپ دیکھیں گے اور یہ صرف اس قوم کی بات نہیں ہے پوری دنیا کے لوگوں کی بات ہے چاہے کافروں چاہے مسلمانوں چاہے عربوں چاہے عجمیوں اور ان سب کو اپنی جو اپنی یہ جو ہے نا خامخواہ کی یہ جو شور شرابہ انہوں نے مچایا یہ بند کر دینی چاہیے ان کو موں کو تعلی لگا دینے چاہیے سارے مولویوں کو اس وقت اجازت نہیں ہے کہ وہ ویض کریں کسی بھی مولوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ویض کریں امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں ان کو جوائن کریں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو وہ ویض کریں کسی بھی حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حکومت کو چلائے جب تک امام مہدی کی اجازت انہیں حاصل نہیں ہوتی تو یہ ابھی گندم کیا ابھی سب کو شورٹ ہونا ہے ابھی مجھے نہیں پتا پہلے بھی یاد ہوگا آپ کو کہ بار بار یہ گزارش کی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کا فیض آنے والا ہے کبھی دکھایا گیا کہ طفان نو کی طرح کا عذاب آ رہا ہے کبھی دکھایا گیا کہ ایسا اللہ اللہ کا عذاب کا کھوڑا برستا ہے اللہ کا کہہر پڑتا ہے کہ کھانا پینا مواصلات یہ درم برم ہو جاتے ہیں کبھی دکھایا گیا کہ یہ ابھی پچھلے سال کے انڈ کی بات ہے نا جب جنوری سے پہلے گزارشات کی تھی کہ جنوری میں عذاب آ رہا ہے تو کبھی دکھایا گیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور اب آپ دیکھ لیں وہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہم تو بندے ہیں نا آجز ہیں کمزور ہیں ہماری سمیدانی بھی چھوٹی ہے اللہ نے وہ سب کچھ کرنا تھا وہ الفاظ اب آپ دیکھ لیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں آج کل نومبر دوہزار تئیس کا وہ کلپ ہے وہ کسی نے نکال کے وہ پبلش کیا ہوا ہے کہ تم لوگ کہ جتنے بھی لوگ امام عادی کو نہیں مان رہے ان کے اوپر طفان نو کی طرح کا عذاب آ رہا ہے اور آپ دیکھ لیں آ رہا ہے اس وقت جو محمد قاسم بن عبدالکریم کو امام عادی مان رہا ہے ان کی بات پہ بلیو کر رہا ہے وہ مسلمان ہیں باقی تمام دنیا کے انسان کافر ہیں اور ان کے اوپر حضرت نو علیہ السلام کی قوم کی طرح اجتماعی عذاب آ رہا ہے اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے بس اتنی بات ہے اب پاکستان بھی اب بھی آپ نوٹ کر لیں اب پاکستان کے لیے کیونکہ یہ امام مہدی کا یہ جو فیز ہے جو ہم بھی فیل کر رہے ہیں میرا تو ویسے بھی ان سے رابطہ نہیں ہے نہ ہوتا ہے بلکہ وہ سوشل میڈیا پہ پبلیکلی بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کیونکہ میرا سٹینس ہے امام مہدی والا اور وہ کہتے ہیں کہ میں امام مہدی نہیں ہوں تو اس لیے لیکن بہرحال مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت کوئی پبلیکلی اپیئر نہیں ہو رہے تو یہ جب ڈسپوائنٹمنٹ کی صورتحال ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالی کے طرف سے جو عذاب کا کوڑا برستا ہے نا پھر اس سے کوئی بھاگنے والا نہیں ہوتا صرف ہسٹری میں جب اللہ تعالی یہ کہہ دے نا کہ اللہ کی قسم تم پہ عذاب آ رہا ہے اللہ کی عذاب کا فیصلہ ہو جائے ہسٹری میں صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے بعد بھی قوم کو ماف کر دیا ہو اور وہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا کیس کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک بہانہ سا اللہ تعالی نے بنا دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کے پیچھے قوم کے اوپر جب آگ کے بادل مرلانے لگے اللہ کے طرف سے طفان آنے لگا عذاب آنے لگا تو وہ سارے نکل گئے اور اللہ تعالی سے توبہ شروع کر دی تو اس وقت باقی تمام دنیا کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ عذاب ٹلے گا نہ سعودی عرب والوں نے رہنا ہے نہ دبئی والوں نے رہنا ہے نہ ترکی والوں نے رہنا ہے نہ باقی میڈل ایسٹ والوں نے رہنا ہے نہ ہندوستان والوں نے رہنا ہے اگر بچنا ہے کسی نے جس کے ساتھ قومیں یونس علیہ السلام کی طرح کے صورتحال ہو سکتی ہے تو وہ پاکستانی ہیں لیکن بشرتے کہ وہ ابھی توبہ کر لیں اور اب ٹاپ آف دا لائن میں بات کر رہا ہوں میں عوام کی بات نہیں کر رہا عوام نے تو جو بے وفائی کرنی تھی کر دی اب جتنے بھی پاکستان کے وہ لوگ ہیں جن کے کوئی فالورز ہیں سیاسی لوگ ہیں مولوی ہیں حکمران ہیں ان کے اوپر لازم ہے اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نرازگی کا اظہار کر دیا ہے کہ جتنے لوگوں نے نہیں مانا یا نہیں مان رہے ان سے اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہے وہ کفر پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کھوڑا برسنا شروع ہو گیا ہے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ گندم تو شارٹ ہونی عام آدمی کے لیے تو عام آدمی کے اوپر لاغو نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے پہلے اس سے سٹارٹ ہوا ہے گندم بھی اس کے لیے شارٹ ہوگی بجلی بھی اس کی بند ہوگی زلزلے بھی اسی کے لیے آئیں گے گرمی بھی اسی کے لیے ہوگی سلاب بھی اسی کے لیے ہوگا لیکن یہ فیض ابھی تک گزر رہا ہے اور یہ برتا جائے گا لیکن اب سختی آگئی ہے باری آگئی ہے پاکستان کے اداروں کی پاکستان کے یہ جو بیروکریسی ہے پولیٹیشنز ہیں مولوی ہیں آرمی شروعیں کے لیڈرشپ ہے ان کی باری آگئی ہے مان لیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں مانتے تو وہ اب منوا کے چھوڑے گا اب جو ہے نا اب ماننا پڑے گا اب پاکستان کا معاملہ یہ قومنوں والا معاملہ قومن یونس علیہ السلام والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ توبہ کرنے تو اللہ تعالیٰ نے ماف اللہ سے امید ہے کہ ماف کر دے گا لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ اللہ نے مکہ میں بھی اپنی سنت دکھائی ہوئی ہے کہ پھر ابو جہل کا جو ہے نا وہ کٹاوا ساری سامنے آیا تھا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے امام مہدی کی افواج کو لے آئے گا اور پھر ان کے اوپر مسلط کر دے گا